تو کہانی میں ہم دیکھتے ہیں للو رام اور اس کا دوست دونوں اس میڈیکل والے کو لے کر اس کے میڈیکل پر رات میں گبارہ نکالنے جاتے ہیں تب ہی للو رام کو نیند لگ جاتی ہے اور للو رام سریلی کے خیالوں میں کھو جاتا ہے اور سپنوں میں سریلی کے ساتھ کبڑی کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے للو رام کی جب نیند کھلتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے اور اس میڈیکل والے لڑکے کا باپ وہاں پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا چاہیے تمہیں تب ہی للو رام بولتا ہے کہ گبارہ چاہیے ہمیں اور تب ہی دوستو وہ میڈیکل والے کا باپ بتاتا ہے کہ چابی تو میرے پاس ہے اور تم گبارہ کیسے نکالو گے یہ سن کر للو رام اور اس کے دوست کا ڈماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس میڈیکل والے لڑکے کی پٹائی کر دیتے ہیں اور دوستو ادھر ہم دیکھتے ہیں حکیم کامنی بھابی کے ساتھ کبڑی کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور دوستو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھوا سریلی کے کمرے میں جا کر بھائیہ بھائیہ جوروں سے چلاتی ہے اور کہتی ہے یہ دونوں یہاں پر نہیں ہے اور بولتی ہے کہ میرے پڑوس میں ایک لڑکی جو سادی کر کر آئی تھی اور سارے جیور پیسے لے کر چلی گئی تھی اور کہتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بھائیہ رات میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے تب ہی للو رام کا باپ بولتا ہے کہ اچھا ہوا ان کو میری ہائی لگ گئی اور دوستو ادھر ہم دیکھتے ہیں للو رام کا باپ للو رام کو بولتا ہے کہ ہم نے تمہاری سادی کر دی ہے اب سارے گھر کی جمع داری تمہارے اوپر ہے تم دھن بھر اپنی بی بی سے چپکے مت رہنا اور دوستو للو رام گبارہ لے کر سریلی کے پاس آتا ہے اور اس کہانی کا اپیشوڈ نمبر نائن یہی پر سماپت ہو جاتا ہے اور دوستو للو رام گبارے لے کر آیا تو کیا اس نے سریلی کے ساتھ سواگرات بنائی یا نہیں یہ جاننے کے لیے دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کرنا اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو اس کے آگے کا ویڈیو مل سکے